مرہومہ کا کیا نام تھا مرہومہ منور بیگم صاحبہ بنت سجاد حسین صاحب کی روح مرہومہ منور بیگم صاحب کی روح بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقی 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 شہیدہ ایک سلوات حضرت اکرامی کیونکہ ایک مرہومہ کے جسال سلوات کی مجلس ہے جیدہ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے مختصر گفتو کرنے کے لئے میں نے سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت معاف جناب احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حدیث مبارکہ کو تلاوت کیا اس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ کہ جو آل محمد علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر مڑ جائے وہ شہید ہوتا ہے عام طور پر شہید اسے کہا جاتا ہے جو بنام دین میدان جنگ میں جاتا ہے اور خدا کے دشمنوں کے ہاتھوں مڑ جاتا ہے اور اس کا لاشا سینہ مقتل کی زینت بن جاتا ہے یعنی شہادت کے لیے جو شرطیں موئین کی گئی ہیں ان میں عام طور پر اسی شرط کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو بنام دین جنگ میں جائے اور مقتل میں مڑ جائے وہ شہید ہے لیکن پیغمبر کی حدیث اس رات سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ مقتل میں مڑنے والے کو شہید نہیں کہتے بلکہ اہلِ بیعت کی محبت میں مرنے والے کو شہید کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی میدان جنگ میں بھی مر جائے کوئی مقتل میں بھی مرے لیکن اس کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت نہیں ہوگی تو وہ حلاق کہلائے گا اور اس کے برقس اگر کوئی بستر بھی مر جائے اور اس کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت ہو تو وہ شہید کہلائے گا ایک سلوات پردے محمد یعنی عزیزانِ گرامی شہادت کے لیے اہلِ بیعتِ اتھار کی محبت کی شرط ہے اب جیسے شہادت کے لیے محبت کہونا ضروری ہے ویسے ہی اہلِ بیعت کی محبت کے لیے معرفت کہونا ضروری ہے جیسے شہادت محبت کی شرط ہے ویسے ہی معرفت محبت کی شرط ہے معرفت کا مطلب اہلِ بیعت کو ماننا نہیں ہے معرفت کا مطلب اہلِ بیعت کو پہچاننا ہے سلوات بھیجے محمد وآلہ اللہ علیہ وآلہ کہ ان کے مراتب کو پہچانے ان کی شان کو پہچانے ان کے ردموں کو پہچانے اور کم سے کم ہر محبت کرنے والا اس بات کو ضرور پہچانے اور سمجھے کہ آخر اہلِ بیعت کی محبت کو عجرِ رسالت کیوں قرار دیا گیا آخر اہلِ بیعت کی محبت کے بغیر کوئی عمل قابلِ قبول کیوں نہیں ہوتا ہے آخر اہلِ بیعت کی محبت کو پروانِ جنت اور زمانتِ نجات کیوں قرار دیا گیا یہ راست سمجھنا ضروری ہے تو عام طور پر عزیزوں مسئلہ اقرارِ محبت کا نہیں ہے مسئلہ عرفانِ محبت کا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی محبت کا انکار کرتا ہے جتنے بھی فرقہائے اسلامی ہیں آپ کو ایک فرقہ ایسا نہ ملے گا جو اہلِ بیعت کی محبت کا انکار کرتا نظر آئے مسئلہ اقرار و انکارِ محبت کا نہیں ہے مسئلہ عرفانِ محبت کا ہے مسئلہ سببِ محبت کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ محبت اہلِ بیعت سے کیوں کرنا چاہیے تو زیادہ تر مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اہلِ بیعت سے محبت اس لیے کرنا چاہیے کہ اہلِ بیعت نبی کے رشتہ دار ہیں ان میں جنابِ معصومِ عالم حضرتِ فاطمہ تظہرہ پیغمبرِ اسلام کی بیٹی ہیں مولا علی نبی کے داماد ہیں امام حسن و امان حسین نبی کے نواسے ہیں تو چونکہ یہ نبی کے رشتہ دار ہیں لہٰذا رشتہ داری کی وجہ سے محبت کرنا چاہیے یعنی عام طور پر جو محبت کا ریزن اور محبت کی وجہ اور محبت کا سبب بیان کیا جاتا ہے وہ عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چونکہ اہلِ بیعت نبی کے رشتہ دار ہیں لہٰذا محبت کرنا چاہیے بعض عزیزوں یہیں پہ غلطی ہوتی ہے دیکھیں عرفان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ اہلِ بیعت نبی کے رشتہ دار بھی ہیں لیکن رشتہ دار ہی نہیں ہیں ایک سلوات بھیجے تمہیں حسدہ اہلِ بیعت نبی کے رشتہ دار بھی ہیں لیکن رشتہ دار ہی نہیں ہیں ان کی محبت کا سبب صرف رشتہ نہیں ہے ایک مرہومہ کے سالِ سواب کی مجلس ہے چنانچہ جنابِ سیدہ معصومِ عالم جنابِ فاطمت و زہرہ تو جنابِ سیدہ نبی کی بیٹی بھی ہیں صرف بیٹی ہی نہیں ہیں محبت کا سبب یہ نہیں ہے کہ صرف نبی کی بیٹی ہیں لہٰذا نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے لائقِ محبت ہیں مولا عالی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے لائقِ محبت ہیں مولا حسن مولا حسین کی والدہ ہونے کی وجہ سے لائقِ محبت ہیں تو اگر معرفت کی نظر سے دیکھئے تو جنابِ سیدہ رشتوں کی وجہ سے قابلِ محبت نہیں ہیں رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہیں بلکہ رشتے خود جنابِ سیدہ کی وجہ سے محترم ہیں ایک سلوات اور پہے تمہار کرو رشتے خود جنابِ سیدہ کی وجہ سے محترم ہیں رشتے خود جنابِ سیدہ کی وجہ سے قابلِ قدر ہیں آپ اگر دلیل پوچھیں تو آج شبِ جمعہ دلیل نہیں سنائی جائے گی آج حدیثِ قصہ سنائی جائے گی ایک سلوات اور پہے دے محمد و حالِ حمد بھئی یہاں بھی حدیثِ قصہ ہوئی ہوگی یا ہوگی آج شبِ جمعہ لگ بگ ہر چانے والے کے گھر میں حدیثِ قصہ کی تلاوت ہوتی ہے حدیثِ قصہ خود دلیل ہے کہ جنابِ سیدہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہیں رشتے جنابِ سیدہ کی وجہ سے محترم ہے وہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے اسے حدیثِ قصہ کہتی ہیں اور عربی زبان میں حدیث کا مطلب ہوتا ہے باتچیت حدیث کا مطلب ہوتا ہے گفتگو جیسے عربی زبان میں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں جیسے عربی زبان میں کعبے کے ارادے کو حج کہتے ہیں ویسے ہی عربی زبان میں باتچیت کرنے کو حدیث کہتے ہیں یہ بات توجہ سے سنیے گا کہ عربی زبان میں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں خانے کعبہ کے ارادے کو حج کہتے ہیں اور باتچیت کرنے کو حدیث کہتے ہیں لیکن جیسے ہر خبر دینے والا نبی نہیں ہو جاتا جیسے ہر جگہ کا ارادہ حج نہیں کہلاتا ویسے ہر ایک کی باتچیت حدیث نہیں کہلاتی ہے تو جو ہے آپ کی بھئی جیسے ہر خبر دینے والا نبی نہیں ہر جگہ کا ارادہ حج نہیں ویسے ہر ایک کی گفتگو ہر ایک کی بات چیت حدیث نہیں کہلائے گی میری گفتگو گفتگو کہلائے گی حدیث نہیں کہلائے گی آپ کی باتیں باتیں کہلائیں گی حدیث نہیں کہلائیں گی ہماری شریعت میں استلاح حدیث یہ ہے کہ حدیث کی تین قسمیں ہوتی ہیں ہمارے فرقے میں حدیث کی تین قسمیں ہیں جس میں ایک قسم ہے قولِ معصوم ایک ہے فعلِ معصوم ایک ہے تقریرِ معصوم یعنی معصوم نے کچھ کہا اسے حدیث کہتے ہیں معصوم نے کچھ کیا اسے حدیث کہتے ہیں اور کسی معصوم کے سامنے کچھ ہوا اسے بھی حدیث کہتے ہیں علماء صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم قولِ معصوم یعنی معصوم امام معصوم نبی نے کچھ کہا یہ حدیث فعلِ معصوم کسی معصوم نے کوئی عمل کیا یہ حدیث تقریرِ معصوم تقریرِ معصوم کا مطلب ہے کہ معصوم کے سامنے کچھ ہوا یہ حدیث کہلاتا ہے تو تین قسمیں قولِ معصوم فعلِ معصوم تقریرِ معصوم اسے کہتے ہیں ہمارے یہاں حدیث اب حدیثوں سے دامنِ کتب بھرا ہوا ہے نہ جانے کتنی حدیثِ کتابوں کے دامن میں موجود ہیں یہ حدیثِ غدیر ہے یہ حدیثِ سقلین ہے یہ حدیثِ تیر ہے یہ حدیثِ منزلت ہے یہ حدیثِ مباحلہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو چکا تو نبی کو حدیثِ بیان کرنے کی ضوعت ہی کیا تھی جب چھائے ہزار سے زیادہ آیتیں آگئیں آگے تشریف لے آئے جگہیں ایک سلابات پڑھ دے لیکن سلابات سے بڑی کوئی دعا کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے سلابات ہم پڑھ دیں تو میں آرکھ کروں ماہِ رمضان میں عظیم تنین عبادت سلابات ہے سلابات کے لئے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں ابھی پچھلے مہینے میں نے مفتیگن میں سلابات کی اہمیت کے موضوع پورا خمسہ پڑھا تھا تو ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ ایک شخص نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کہ حضرت میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے گیا تھا ایک شخص نے امام سے کہا کہ میں خانہ کعبہ گیا تھا زیارت کرنے اور کعبے میں پہنچنے کے بعد مجھے کوئی دعا ہی یاد نہیں رہی جو دعائیں پڑھنا چاہیے وہ کہتا ہے میں بھول گیا مجھے کوئی دعا ہی یاد نہیں رہی جو میں خانہ کعبہ کا تواف کرتے وقت پڑھوں خانہ کعبہ کی زیارت کرتے وقت پڑھوں مجھے کوئی دعا یاد ہی نہیں رہی تو امام مسکرائے امام نے کہا پھر تو نے کیا کیا تو کہا حضرت میں صرف سلوات پڑھتا رہا حجر سنیے کہا کہا مجھے کوئی دعا یاد ہی نہیں رہی میں صرف سلوات پڑھتا رہا میں نے سلوات کے سوا کعبے میں کچھ پڑھا ہی نہیں امام نے کہا تجھ سے بہتر انسان کعبے نے دیکھا ہی نہیں بہترین عبادت سلوات بہترین نسال سواب ہے تو عزیزان اکرامی حدیثوں سے دامن کتب بھرا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ جب ایک سو چودہ سورے آگئے جب تیس پارے نازل ہو گئے جب چھ ہزار چھ سو چھ آیتیں نازل ہو گئیں تو اب آیتوں کے بعد حدیث کی کیا تو ہوا تھے آیت کا مطلب ہے قال اللہ اللہ نے کہا حدیث کا مطلب ہے قال رسول اللہ رسول اللہ نے کہا تو جب اللہ کہ چکا تو اب رسول اللہ کے کہنے کی ضرورت کیا ہے جب قال اللہ موجود ہے تو قال رسول اللہ کی ضرورت کیا ہے جب آیت موجود ہے تو حدیثوں کی ضرورت کیا ہے میں کہوں گا پالنے والے آیتوں کے ہوتے ہوئے حدیثوں کی کیا ضرورت ہے تو آواز آئے گی کہ آیتوں کے ہوتے ہوئے حدیثوں کی وہی ضرورت ہے جو اللہ کے ہوتے engages نبیوں کی ضرورت ہے حضرت آپ نے جو اللہ کے ہوتے ہوئے نبیوں کی ضرورت ہے بھائی جیسے نبوت کے بغیر وحدت تک نہیں پہنسکتے ویسے ہی حدیثوں کے بغیر آیت کو نہیں سمجھ سکتے خلاوات بھیجے محمد اللہ حب اللہ حب اللہ حب بھائی جیسے نبی کے بغیر اللہ تک نہیں پہنسکتے ویسے ہی حدیثوں کے بغیر ہم آیت کو نہیں سمجھ سکتے اب ایک شوق ہے لوگوں کو کہ اکثر اور بیشتر فرمائش کرتے ہیں کہ صاحب آپ اہلِ بیت کے موجزات قرآن سے دکھائیے اہلِ بیت کی فضیلتیں آیتوں میں دکھائیے مولا علی کے فضائل قرآن میں دکھائیے مولا علی کل ایمان ہیں قرآن میں دکھائیے وہ مردِ میدان ہیں قرآن میں دکھائیے وہ وسیع رسول ہیں قرآن میں دکھائیے وہ جنابِ امیر ہیں قرآن میں دکھائیے وہ مولاِ غدیر ہیں قرآن میں دکھائیے وہ ساقیِ کاؤسر ہیں قرآن میں دکھائیے وہ فاتحِ خیبر ہیں قرآن میں دکھائیے وہ قدبِ الاختاب ہیں قرآن میں دکھائیے وہ حبیبِ الاحباب ہیں قرآن میں دکھائیے انہوں نے مغرب سے سورت پلٹایا قرآن میں دکھائیے ان کی ڈیوڑی پہ ستارہ آیا قرآن میں دکھائیے انہوں نے مردے کو جلایا قرآن میں دکھائیے ان کے لئے ذلفقار میں قصیدے کے آئی قرآن میں دکھائیے یہ ضد ہوتی ہے کہ آپ قرآن میں دکھائیے تو انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز قرآن میں دکھائیں گے کعبے کا در بھی دکھائیں گے مرحب کا کٹا ہوا سر بھی دکھائیں گے سلامات بھیجے محمد و حال ہم ایک ایک فضیلت قرآن میں دکھائیں گے سورج کا پلٹنا بھی دکھائیں گے ستارے کا اترنا بھی دکھائیں گے مرحب کا گرنا بھی دکھائیں گے در خیبر کا دعا کنگیوں پر اٹھنا بھی دکھائیں گے ایک ایک فضیلت ہم آیت میں دکھائیں گے لیکن آپ ذرا سی زحمت کیجئے پہلے نماز صبحوں کی دو رکعت قرآن میں دکھا دیجئے اسلامات میں سے محمد و حال احمد نماز فضیلت دو رکعت پڑھنا چاہیے قرآن میں کہاں ہے زہرین کی نمازیں چار چار رکعت ہیں قرآن میں کہاں ہیں مغرب کی نماز تین رکعت ہے قرآن میں کہاں ہے عشاء کی نماز چار رکعت ہے قرآن میں کہاں ہے قروت میں کیا پڑھنا چاہیے قرآن میں کہاں ہے رکو میں کیا کہنا چاہیے قرآن میں کہاں ہے سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے قرآن میں کہاں ہے روزے کی ڈیٹیل قرآن میں کہاں ہے سہری کی دعائیں قرآن میں کہاں ہیں افتار کی دعا قرآن میں کہاں آئے حلاوات بھیجے محمد و حال حمد ہم فضیلت دکھائیں گے آپ تشریح عبادت دکھائیے قرآن میں کہاں لکھائے کہ نماز فضل دو رکعت زورین چار چار رکعت مغرب تین رکعت عشاء چار رکعت پڑھنا چاہیے قرآن میں کہاں آئے تو جواب آئے گا صاحب یہ ڈیٹیل قرآن میں تھوڑی ملے گی پھر کہاں ملے گی کہاں ساکھ عبادت کے لیے قرآن اشارہ کرے گا حدیث وضاحت کرے گی کیا تو نہیا تو جو ہے آپ کی بھئی نماز کے لیے آیت اشارہ کرے گی حدیث وضاحت کرے گی روزے کے لیے آیت اشارہ کرے گی حدیث وضاحت کرے گی حج کے لیے آیت اشارہ کرے گی حدیث وضاحت کرے گی زکاة کے لیے آیت اشارہ کرے گی حدیث وضاحت کرے گی وہ یہی مسئلہ ہے جیسے عبادت کے لیے آیت کرے گی اشارہ حدیث کرے گی وضاحت ویسے یہ اہلِ بیت کے فضائل کے لیے آیت کرے گی اشارہ حدیثیں کریں گی وضاحت خلوات بھیجے ہم بزوال اب دیکھئے آیت نے اشارہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِذِبَا عَنْكُمُ الرِّسَّةِ حَلَى الْبَیْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْحِيرًا صلوات بھیجے وہاں بزوال بہتہ جو رکھیں گا آیت تطہیر نے اشارہ کیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ اہلِ بیت کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے وہ کوئی رس ان کے قریب آنے نہ پائے آیت تطہیر نے اشارہ کیا کہ اہلِ بیت معصوم ہیں آیت تطہیر نے اشارہ کیا اہلِ بیت صاحبِ عصمت ہیں آیت تطہیر نے اہلِ بیت کی عصمت کا اعلان کیا اشارہ کیا نام نہیں لیا کہ اہلِ بیت کون ہیں کیا سمع ہے آپ اہلِ بیت کے لیے آیت نے کیا اشارہ حدیثِ قصہ نے کر دی وضاحت خلوات بھیجے محمد یہیں تک آپ کو لانا چاہتا آیت تطہیر نے اشارہ کیا کہ اہلِ بیت معصوم ہیں حدیثِ قصہ نے وضاحت کی کہ کون اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت ہیں کون یہ حدیثِ قصہ نے وضاحت کی کہ آسمان پر ایک محفظ سجی خدا نے فضائے سنائے کہ یہ جو کائنات یہ دریا یہ ستارے یہ فرش یہ آسمان یہ جو کچھ بنا یہ اہلِ بیت کے لیے جو چادر کے نیچے ہیں ان کے لیے تو جبریل وہ جبریل جو کبھی چکی چلاتا ہے جو روٹی پہ سورہ لاتا ہے جو انگوٹھی پہ آیت پہنچاتا ہے جو ہستین کا جھولا جھولاتا ہے جو لا فتح اللہ علی کے نعرے لگاتا ہے وہ کبھی کبھی غدیر میں مسکرہ کے منافقوں کا کلیجہ کھاتا ہے پوجرا پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے دیکھیں میں آگے آپ نے موضوع پر کون ہے چادر کے نیچے جو نبوت کے اہلِ بیت ہیں وہ چادر کے نیچے جو رسالت کی کان ہے وہ چادر کے نیچے ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا فاطمہ کے بابا پہلا رشتہ فاطمہ کے شوہر دوسرا رشتہ فاطمہ کے بیٹے کیا سمائے آپ تیسرا رشتہ سمجھئے فاطمہ رشتے سے ہیں جو رشتے فاطمہ سے ہیں حلوات حجم محمد وآلہ فاطمہ کے بابا سلام اللہ علیہ فاطمہ کے شوہر فاطمہ کے بیٹے یہ تاروح ہم فاطمہ وابوہا وابالوہا وبنوہا فاطمہ کے بابا اس پہ ذرا زی توجہ فرمائیں فاطمہ کے شوہر فاطمہ کے بیٹے یہ تاروح ہوا ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے نئی بات یہ ہے کہ تاروح کا قائدہ کیا ہے میں نے پوچھا قرآن کیا کہ اللہ کی کتاب میں نے پوچھا کعبہ کیا کہ اللہ کا گھر میں نے پوچھا صفا ومروہ کیا کہا اللہ کی نشانیاں میں نے کہا قربانی کے جانور کیا کہا اللہ کی نشانیاں بھئی تاروح کیسے ہو رہا ہے قرآن کے تاروح کا ذریعہ اللہ بنا اللہ کی کتاب قابے کے تاروح کا ذریعہ اللہ بنا تع seventy اللہ کا گھر اللہ کی نشانیاں تو تعریف یہی تو ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کا گھر اللہ کی نشانیاں اللہ کے نبی اللہ کے رسول اللہ کے ولی اللہ کے بندے یہی تو تعریف ہوتا ہے جب بھی تعریف ہوتا ہے ذریعہ بنتا ہے اللہ یہ اللہ کا گھر یہ اللہ کی کتاب یہ اللہ کی نشانیاں آپ نے یہ تعریف تو سنا ہوگا کہ قرآن کیا اللہ کی کتاب کعبہ کیا اللہ کا گھر آج تک کسی سے آپ نے یہ نہ سنا ہوگا کہ کوئی پوچھے کہ اللہ کیا وہ کہا جائے قرآن کا اللہ قابے کا اللہ کیا سمنا ہے آپ آج تک آپ نے سنا کوئی کہے قرآن کا اللہ قابے کا اللہ نبی کا اللہ رسول کا اللہ نہیں اللہ کا تعرف نہیں ہوتا اللہ کے ذریعے تعرف ہوتا ہے کیا سمنا ہے آپ اللہ ذریعے تعرف بنتا ہے کیوں کس آپ قابے کا احترام اللہ کے ذریعے ہے قرآن کا احترام اللہ کی وجہ سے ہے اس کا مطلب تعرف کا قائدہ یہ ہے کہ جس کا تعرف ہوگا وہ قابل احترام بھئی پوری توجہ چاہتا ہوں جس کا تعرف ہوگا وہ قابل احترام اور جس کے ذریعے ہوگا وہ سبب احترام بھئی توجہ ہے آپ کی جس کا تعرف ہوگا وہ قابل احترام جس کے ذریعے ہوگا وہ سبب احترام قرآن کا احترام اللہ کے ذریعے اللہ کی کتاب اللہ کا گھر اس کا مطلب قرآن ہے قابل احترام اللہ ہے سبب احترام قعبہ ہے قابل احترام اللہ ہے سبب احترام اس کا مطلب جس کا تعرف ہو وہ قابل احترام جسے ذریعہ بنایا جائے وہ سبب احترام اب سمجھئے فاطمہ کے بابا فاطمہ کے شوہر فاطمہ کے بیٹے جیسے اللہ کی کتاب اللہ کا گھر اللہ کے نبی اللہ کے رسول فاطمہ کے بابا فاطمہ کے شوہر فاطمہ کے بیٹے سمجھایا نبی قابل احترام ہے علی قابل احترام ہے حسنین قابل احترام ہے فاطمہ سبب احترام ہے بھلاو بھیجے اللہ 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 جناب سیدہ سبب احترام احترام کا سبب ہے ان کی وجہ سے احترام جس کی نسبت ان سے ہو جائے اللہ اکبر شب جمعہ ہے ابھی جناب ابباس کی درگاہ بھی جائیے گا آپ کون اہلِ بیٹے جو فاطمہ کے بابا وہ اہلِ بیٹے جو فاطمہ کے شوہر وہ اہلِ بیٹ جو فاطمہ کے بیٹے وہ اہلِ بیٹ سمجھائے چادر میں نیچے آنے والے اہلِ بیٹ نہیں ہیں جن کی فاطمہ سے نسبت ہو کانتو نہیں آپ اہلِ بیٹ ہونے کے لیے یہ پہنے ہمارا کام ہے سمجھنا آپ کا کام ہے اہلِ بیٹ ہونے کی شرطی ہے جو فاطمہ کا بابا ہوگا وہ اہلِ بیٹ جو فاطمہ کا شوہر ہوگا وہ اہلِ بیٹ جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا 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 جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہوگا جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہوگا جسے تاریخ کہے یہ فاطمہ کے بیٹے وہ بھی اہلِ بیٹ جسے فاطمہ کہتے ہیں ابباس میرا بیٹا سلامات حید محمد حیدی 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 اللہ 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 یہ خود بیوی سیادہ کہتے ہیں ابباس میرا بیٹا اللہ اکبر بیٹا کہکے شامل اہل بیت کر لیا ہے جناب ابباس کو بیٹا کہکے شامل اہل بیت یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ جناب ابباس اہل بیت میں کیسے ہیں ارے ابباس تو ابباس ہیں فارس کی وادی سے مارفت علی کا حصہ لیے ایک سلمان فارسی چلا اور مولا علی کے قدموں میں آکے بیٹھ گیا آواز آئی منہ حل البیت ارے جب علی کے قدموں میں بیٹھنے والا منہ حل البیت ہے تو علی کی گود میں کھیلنے والا اللہ آواز بھیجے ہم مزا اللہ 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 جو ان سے محفو ہو جاتا ہے محمد 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 آخری منزل ہے جو ان سے منصوب ہو جائے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے جناب سیدہ رشتے کی وجہ سے نہیں ہیں رشتے جناب سیدہ کی وجہ سے محترم ہیں آپ دیکھیں ان سے نسبت احترام دلا دیتی ہے کہ ادھا سلمان چلے مولا علی سے منصوب ہوئے منہ حل البیت ہو گئے ادھا بی بی فضہ چلیں جناب فضہ چلیں اور آئیں اور جناب سیدہ کی کنیز بن گئی اب رشتہ ہو گیا سیدہ کی کنیز جیسے سیدہ کا بابا سیدہ کے شوہر سیدہ کے بیٹے ویسے ہی رشتہ ہو گیا فاطمہ کی کنیز تو تاریخ نے لکھا اب جو سیدہ سے نسبت ہوئی تو زبان زبان نہیں رہی رہلِ قرآن بن گئی اللہ اللہ کہ قبلہ تشریف فرمائے بیس سال تک مسلسل اللہ جناب فضہ جب بولی تو قرآن کی آیت کے سہارے سے بولی قرآن کے لہجے میں بولی جب بھی گفتگو کی پوچھنے والے نے اپنی زبان سے پوچھا انہوں نے قرآن کی آئے سنائی آئیے بھئی زرے میاں ادھر نکلنا ایک سرابات پڑھ دے محمد وعالی محمد کہ ایک شخص کہتا ہے پوری روایت کتابوں میں موجود ہے مولانا عاصر محقا صاحب قبلہ تذریف فرما سکتے ہیں پوری روایت آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں چلا جا رہا تھا سہرہ میں میں نے دیکھا کہ ایک ضعیق سے بی بی ایک کمزور سے ایک سہرہ میں کمزور سے بی بی یک کو تنہا چلی جا رہی ہے تو کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ اس سہرہ میں یہ بی بی یک کو تنہا کہاں چلی جا رہی ہے تو یہ کہتے ہیں میں آگے بڑھاؤ میں نے پوچھا ہے بی بی تم اس سہرہ میں تنہا کہاں جا رہی ہو کہ میں نے اپنی زبان سے پوچھا تھا انہوں نے قرآن کی آئے سنائی کہ مسلمان ہو تو پہلے سلام کرو پھر کلام کرنا میں نے پوچھا کہ تم جناتوں میں ہو یا انسانوں میں کہ بھئی ایک سہرہ میں ایک خاتون چلی جا رہی ہے تو اس آدمی کو ڈر محسوس ہوا کہ یہ کہیں جنات تو نہیں ہیں تو پوچھا کہ تم انسانوں میں ہو یا جناتوں میں تو شخص کہتا ہے میں نے پھر اپنی زبان میں پوچھا انہوں نے قرآن کی وہ آیت سنائی جس میں اولاد آدم کا ذکر ہے کہ میں سمجھ گیا یہ انسانوں میں ہیں کہ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو انہوں نے حج کی آیت سنائی کاکیلی کیوں ہو قافلے کی آیت سنائی آدھ اولاد ہے کہ نہیں بیٹوں والی آیت سنائی کہ میں اپنی زبان سے پوچھتا رہا وہ قرآن سناتی نہیں سلوات بیجے محمد و حالہ 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 بھئی بیس سال تک مسلسل جناب فضا نے قرآن کے لہجے پہ گفتگی کی جب بولی تو قرآن سنایا دیکھیں بولنا یہ بھی ایک نعمتِ الہی ہے اللہ کی نعمت ہے اللہ کی عطا ہے لیکن یہ قوتیں گویائی لے کے ہم آپ پیدا نہیں ہوتے جب ہم آپ پیدا ہوتے تو سورہ دہر میں اعلان ہے کہ اللہ دو طاقتیں دے کے بھیجتا ہے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم نے اس انسان کو آزمانے کے لیے مخلوط نصفے سے بنایا وہ دو طاقتیں دیں ایک سماعت کی طاقت دیں ایک بسارت کی طاقت دیں یعنی ہم جب آئے تو دو طاقتیں لے کے آئے ایک سننے کی طاقت ایک دیکھنے کی طاقت یہ قرآن اعلان کر رہا ہے انسان جب آتا ہے جو نطفے سے پیدا ہوتا ہے وہ دو طاقتیں لے کے آتا ہے ایک سننے کی طاقت ایک دیکھنے کی طاقت بولنے کا ذکر نہیں ہے بولنے کا ذکر نہیں ہے جو نطفے سے پیدا ہوتا ہے وہ دو طاقتیں لاتا ہے سننے کی اور دیکھنے کی یہ بولنے کا ذکر نہیں ہے اب اگر کہیں تیرہ رجب کو کوئی بولتا ہوا آ جائے اب اگر تیرہ رجب کو خانہ کعبہ میں کوئی بولتا ہوا آئے تو یہ کس بات کا اعلان ہے یہ اس بات کا اعلان ہے یہ نتفے والا انسان نہیں ہے یہ نور والا انسان ہے ارے نتفے والے اور ہیں نور والے اور ہیں جو روتے ہوئے آئیں وہ نتفے والے جو بولتا ہوا آئے وہ نور والا جو پیدا ہوگے کمرے کو نجیس کرے وہ نطفے والا جو پیدا ہوگے کعبے کو پاک کرے وہ نور والا دو طاقتیں لے گیا تھا ایک سماحت ایک بفارت یہ دو طاقتیں ہوتی ہیں یہ بولنے کی طاقت وہاں سے نہیں ملتی ہے نعمت ہے یہ اللہ کی مگر یہ بولنے کی طاقت قوتِ گویائی ہمیں یہاں ملتی ہے لیکن بولنے کے لئے ضروری ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بولنے والوں کے بیچ میں پلے وہ بولنے والوں کے بیچ میں رہے بھائی توجہ سنیے گا بھائی تندلس سے تندلس بچے کو اگر کوئی ایسا شخص پالے جس کے پاس قوتِ گویائی نہ ہو جسے گونگا کہتے ہیں تو پوری ڈکشنریہ دنیا بھر کی کتب خانے ڈھیر کر دیجئے بچہ کبھی بول نہیں پائے گا بولنے کے لئے ضروری ہے کہ بولنے والوں کے بیچ میں رہے بولنے والوں کے بیچ میں پلے بولنے والوں کے بیچ میں تربیت ہو یہ ضروری ہے قوتِ گویائی کے لئے کہ اگر بولنے والوں کے بیچ میں رہے گا تو بولے گا اچھا جو جس کے بیچ پہ پلتا ہے اسی کی زبان بولتا ہے بچے کی پرورش کوئی عرب کرے بچے کی زبان عربی ہو جائے گی ایک بچے کی پرورش کوئی ایرانی کرے بچے کی زبان فارسی ہو جائے گی ایک بچے کی تربیت اہلے لکھنوں کریں اس کی زبان اردو ہو جائے گی تو جو جن کے بیچ پہ رہتا ہے انہی کی زبان بولتا ہے تاریخ نے کہا فضہ بیس سال تک قرآن بولتی رہی جب بولی تو قرآن 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 ارے بیس سال تک قرآن سنا کے فضا نے سنایا کہ میں انسانوں کے بیچ میں نہیں رہی ہوں بولتے ہوئے قرآنوں کے بیچ میں رہی ہے حلاوات بھیجے ہم مزوار یہ ہے زالگرامی کے جن کو ان سے نسبت ہو جائے مقابل اعترام اللہ اکبر کیسا قابل اعترام ماہ رمضان ہے یوں تو نماز واجب ہے لیکن اس میں تو اور پابندی کرنا چاہیے گناہوں سے اور پریس کرنا چاہیے نماز آپ پڑھتے ہیں جو نماز میں آپ ذکر کرتے ہیں سورے پڑھتے ہیں رکو میں کہتے ہیں سجدے میں کہتے ہیں وہ سب اللہ کا ذکر ہوتا ہے مگر نماز پڑھنے کے بعد چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے تیتیس مرتبہ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے مگر یہ جو اللہ کا ذکر ہے چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ یہ ایک دھاگے میں پرویا گیا اور یہ دھاگہ غلاف بن کے سیدہ کے ہاتھوں کے کعبے سے مس ہو گیا تو ہے ذکر خدا مگر ذکر خدا نہیں کہلاتا ایک تذبیح سیدہ کہلاتا خلافات بھیجے محمدللہ اللہ 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 تمام ہوئے ہیں تذبیح جناب سیدہ اللہ اکبر اب تذبیح جناب سیدہ کا یہ ردبہ ہے کہ چھتے امام امام جعور صادق علیہ السلام فرمایا کہ نماز کے بعد تذبیح جناب سیدہ پڑھنا ان ہزار رکعت نمازوں سے افضل ہے جو بغیر تذبیح جناب سیدہ کے پڑھی جائیں دیکھیں نماز میں بھی خدا کا ذکر ہے اور تذبیح سیدہ میں بھی خدا کا ذکر ہے مگر یہ جو ذکر خدا ہوا وایا سیدہ با وسیلہ سیدہ بنام سیدہ تو یہ تذبیح سیدہ ہزار رکعت نمازوں سے افضل ہے حالانکہ نماز السلاة و مراج المومن مومن کی مراج نماز السلاة و مدود دین دین کا ستون نماز جو مومن کو مراج پہ پہنچائے وہ نماز ہے جو نماز کو مراج پہ لے جائے وہ فاطمہ ہے با سیدہ محمد با سیدہ با سیدہ با سیدہ نماز با سیدہ ان سے منصوب ہو جائے یہ رشتوں کی وجہ سے نہیں رشتے ان کی وجہ سے محترم اللہ اکبر رشتہ بھی محترم ہے مگر سر با سیدہ با سیدہ ہوتا ہتا ہے تو پھر محبت منزل Practim تک پہنچتی ہے عبادت کے لئے بھی معرفت کی شرط ہے بس اللہ مرہومہ کے درجات کو بلند کرے ہمارے مرنے والے اسی وجہ سے محترم ہو جاتے ہیں کہ نسبت عاشق حسین محب اہل بیت کانیز سیدہ اللہ مرہومہ کے درجات کو بلند کرے ان کے تمام متعلقین کو ان کے تمام رشتہ داروں کو توفیق سب رتا فرمائے شب جمعہ یوں بھی ایسال سواب بہت ضروری ہوتا ہے اور ماہ رمضان میں ہر عمل کا سواب ہزاروں گناہ زیادہ ہو جاتا ہے شب جمعہ حدیث ہے یوں بھی کہ عام شب جمعہ میں بھی مرہومین کی روحیں مکان و آسمان کے بیت میں معلق رہتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ شاید ہمارے وہ رسا ہمارے لئے ایسال سواب کریں اور ماہ رمضان میں تو ظاہر تھی بات ہے کہ اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے وہ بھی جب ذکر اہل بیت کے ذریعے دعائے مغفرت ہو رہی ہو مرتبہ مل جاتا ہے محب اہل بیت کو چونکہ ان کی محبت کو لے کے گیا ہے لہذا میتوں کا بھی عالم ہے کہ شانِ ہلا کے کہا جا رہا ہے اسماع فم سونو سمجھ ہرے جس قوم کی میتیاں ایسی ہوں زندوں کو کیسا ہونا چاہیئے سلاوات بہت محمد و آل احمد صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم یہ نسبت ہی مرتبہ دلاتی کہ من ماتا علا حب اہل محمد ماتا شہیدہ ان کی محبت کی وجہ سے جو ان کی محبت میں مرا وہ شہید من ماتا علا حب اہل محمد ماتا طائبہ جو ان کی محبت میں مرا توبہ کیا ہوا مرا من ماتا علا حب اہل محمد ماتا مخورہ جو ان کی محبت میں مرا بخشا ہوا مرا مگر شرط یہ ہے کہ محبت اہل بیت کا دامن آخری وقت تک ہاتھوں میں رہے دعا کرنا چاہیے کہ جو نزا کا عالم ہے یہ نزا کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے قرآن میں سورہ ون نازعات ہے سورہ ون نازعات جس کی پہلی آیت ہے کہ قسم سختی سے کھیچنے والوں کی یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب خلا صاحب عالم نزا میں ہیں تو نزا کا مطلب کیا ہوتا ہے نزا کسے کہتے ہیں قرآن میں آخری بارے میں غالباً تیسوے بارے میں سورہ ون نازعات ہے کہ قسم ہے سختی سے کھیچنے والے کی یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے یہ ملک الموت کا ذکر ہو رہا ہے نازعات نزا کا مطلب ہوتا ہے کھیچنا جسے کھیچنا اس لئے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جو کمان میں تیر لگایا جاتا ہے اور وہ جو ڈوری ہوتی ہے جس ڈوری کو کھیچتے ہیں وہ کھیچ کے تیر کو چھوڑتے ہیں تو عربی زبان میں اس کمان کو کھیچنے کو نزا کہتے ہیں کسی چیز کو اس تیزی سے کھیچنا چونکہ روح کھیچی جاتی ہے لہذا کہا جاتا ہے عالمِ نظامِ بڑا سخ مرحلہ ہوتا ہے لیکن اہلِ بیت کی محبت وہ ہے کہ حدیثوں موجود ہیں خبرانہ نہیں اگر محبت لے کے گئے آئے تو صرف ایک امام نہیں چہاردہ معصومین تشریف لاتے ہیں کہ ہم آئیں گے اللہ اکبر لیکن شرط یہ ہے کہ آخری وقت تک محبت باقی رہے ایک معصومہ کونین بھی تشریف لاتی ہے اور مولا حسین کے ازاداروں کی خاص مدد فرماتی ہے خود مولا حسین تشریف لاتے ہیں اللہ درجات بلند کرے مرحومہ کے میں ایک قصہ ایک واقعہ سناتا ہوں شب جمعہ شب زیارت بھی ہے ایران میں ایک زیارتگاہ ہے جو ایک لہار کی بیوی کا مزار ہے ہے تو ایک عام سا آدمی تھا اس کی زوجہ لیکن شب جمعہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کی مزار اس کی قبر پہ جاتے ہیں منتیں مانتے ہیں ماتم مجلس کا سلسلہ ہوتا ہے جس کا واقعہ کتابوں میں زوجہ آہنگر کے عنوان سے لکھا گیا تو اس مزار پر اتنا مجمع آنے کا سبب یہ ہے کہ ایک شخص جو بہت گناہگار تھا اس کا انتقال ہوا تو اس کے دوست نے تھوڑے دن بعد خواب میں دیکھا کہ وہ دوست جس کا انتقال ہوا وہ بہت تندرست صحت کے ساتھ اور بہترین لباس پہنے ہوئے خواب میں آیا اور مسکر آیا تو یہ جو دوست زندہ تھے انہوں نے اپنے مرے ہوئے دوست سے کہا خواب میں کہ بھئی تمہارا یہ لباس اور تمہارا یہ ہلیہ بتا رہا ہے کہ تم تو مرنے کے بعد بہت آرام سے ہو حالانکہ تمہارے آمال ایسے نہ تھے جو مرنے کے بعد تمہیں اتنی جلدی نجات مل جاتی ابھی تو تمہیں بہت سزائی ملنا مجھ ہی کے اوپر یہ کرم نہیں ہوا ہے میں جہاں دفن ہوں تو جتنے دفنیں سب کو بخش دیا گیا ہے اب اس نے خواب میں جو دیکھ رہا تھا اسے حیرت ہوئی اس نے کہا سبب کیا ہے کیوں بخش دیئے گئے کہ اس لیے بخشے گئے کہ کل ایک عورت دفن ہوئی ہے اور اس عورت کی قبر پر خود مولا حسین تشریف لائے تھے اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے وہ جتنے لوگ تھے وہ سب بخش دیئے گئے اب خواب تو خواب ہے یہ خواب سے جا گا وہ اس نے سوچا نہ جانے یہ خواب سچا ہے کہ جھوٹا ہے خواب صحیح بھی ہوتے غلط بھی ہوتے تو اس نے جا کے معلوم کیا کہ کیا کل کوئی عورت دفن ہوئی ہے تو معلوم ہا کہ ہاں ایک لوہار ہے آہنگر جس کی بیوی دفن ہوئی ہے تو وہ اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ عاقب تمہاری زوجہ کیا عمل کرتی تھی جو میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ اس کی قبر پر مولا حسین تشریف لائے وہ کیا عمل کرتی تھی تو اس شوہر نے رو کے کہا کہ وہ یہ عمل کیا کرتی تھی ہم بہت غریب ہیں بھائی ہماری زوجہ تڑپا کرتی تھی کہ کاش زیارتِ کربلا ہو جائے اللہ اکمار کاش کربلا چلی جاؤ لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہ تھا جو میں اپنی بیوی کو بھی سکتا تو روز میری زوجہ سونے سے پہلے گھر کی چھت پا جاتی تھی اور کربلا کا روح کر کے کہتی تھی السلام علیکہ یا عباد اللہ بغیر مولا حسین کی زیارت پہے روز ہوتی نہیں تھی شاید یہی وجہ ہوئی ہوگی کہ مرنے کے بعد خود مولا حسین خبر میں تجلیم دا اللہ آپ اندازہ لگائے کیا مرتبہ ہوتا ہے بس اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے جب بات کربلا کی زیارت کیا گئی ہے تو ایک واقعہ اور سننے اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی کہ حیدر آباد کے مرد مومن ہر سال کربلا مولا کی زیارت کو جاتے تھے اللہ ہم کو آپ کو بھی شرف عطا فرمائے کہ ہم بھی کربلا مولا جا کے اپنے آقا کی ذریع کی زیارت کر کے آئیں جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں جو نہیں گئے ہیں وہ ضرور جائیں سنے بمجلس تمام وہ ہر سال زیارت کو جاتے تھے وہ ہر سال یہ حسرت لے کے جاتے تھے کہ کاش میں کربلا جاؤں اور وہی میرا انتقال ہو جائے اور وہی میری قبر بن جائے لیکن ہر سال زندہ واپس آتے تھے تو ایک سال انہوں نے تیہ کیا کہ اب کی سے میں کربلا جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا میں وہی آباد ہو جاؤں گا وہی بس جاؤں گا کبھی تو موت آئے گی لہٰذا جب وہاں پہ انتقال ہوگا وہاں رہوں گا تو وہی جگہ مل جائے گی وہی قبر مل جائے گی لیجے یہ کربلا گئے وہ ایک دو سال نہیں سترہ برس کربلا مولنہ میں رہے اور سترہ برس کربلا میں رہنے کے بعد جمعیرات کا روز تھا یہ حرم سرکار سیدو شہدہ میں تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک بزرگ حرم میں داخل ہوئے اور خود انہوں نے اس کو سلام کیا اور کہا تو ہندوستان سے آیا ہے انہوں نے کہا جی حضور کہا میرا ایک کام کر دے کہا کیا کام ہے کہ آج شبہ جمعہ آئے تو یہ جو روزے سے تھوڑی دور ایک قبرستان ہے یہاں چلے جانا اور رات بھر بیٹھ کے دیکھنا کہ کیا نظر آتا ہے اور جو نظر آئے وہ صبح جمعہ آ کے مجھے بتانا اور یہ کہہ کہ کوئی نظرانہ اس ظاہر کو دیا رات آئی شبہ جمعہ آئی یہ ظاہر قبرستان پہنچے ساری رات قبرستان میں دیکھتے رہے جب آدھی رات گزری تو دیکھا کہ بہت سی میتیں آ رہی ہیں بہت سی لاشیں آ رہی ہیں قبریں کھو دی جا رہی ہیں تتفین کی جا رہی ہے پوری رات قبروں کی تتفین کا منظر دیکھنے کے بعد جب نماز فجر پڑھنے کے لیے حرم مولا حسین میں آئے تو نماز کے بعد پھر وہی بزرگ نظر آئے وہ کہا تو گیا تھا قبرستان کہ جی گیا تھا کہ کیا دیکھا کہ حضور میں نے دیکھا کہ ساری رات نہ جانے کہاں سے میتیں آتی نہیں اور قبریں بنتی نہیں ان بزرگ نے کہا تجھے معلوم ہے وہ میتیں کن کی تھی کہ نہیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ میتیں ان لوگوں کی تھی جو تیری طرح دل میں حسرت رکھتے ہیں کہ کاش کرولا میں دفن ہو جائے اللہ اکبر کاش کرولا میں جگہ مل جائے جہاں زہرہ کا بھرا گھر اجڑ گیا جہاں پاس کے بازو کاٹے گئے جہاں علی ازغر کے گلے میں تیر مارا گیا جہاں زہرہ کا بھرا گھر اجڑ گیا کاش کرولا میں جگہ مل جائے یہ کہنے کے بعد ان بزرگ نے کہا یہ کوئی یہاں کا رہنے والا نہیں تھا ان سب کو موت اپنے وطن میں آئی ہے لیکن چونکہ دل میں حسرت تھی لہٰذا اللہ نے انام حسرت یہ دیا کہ یہ مرے اپنے وطن میں اللہ نے قبر یہاں بنائی یہ کہنے کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ تُو بھی اب اپنے وطن چلا جا وہ یقین لگ تجھے موت وہاں آئے گی لیکن اللہ تیری قبر یہاں بنوا دے گا تیری قبر کو منتقل یہاں بکر دیا جائے گا اب تُو اپنے وطن چلا جا زائر نے ان بزرگ کے ہاتھ جو رہے کہ آپ بار بار وطن جانے کو کیوں کہتے با آخری جملہ تو کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تیرے گھر میں تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور تیری بیٹی رو رو کے کہتی ہے اے آقا حسین میرے بابا کو واپس بھی دیجے اے آقا حسین میرے بابا کو واپس بھی دیجے بازی تو مجلے توام ہو گئی اے قتیل ماریا اے زبیہ نینوہ اے دوسرے کی بیٹی کا رونا نہ دیکھا گیا اے کیسے گزری ہوگی دل پر کہ جب آپ کی یتیمہ شام غریبہ میں آواز دے رہی ہے اے بابا سکینہ کہا جائے بابا سکینہ کب تک دبا چکے حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاعات سرما کر مرہوما منور بیگم صاحبہ بنت سجاد حسین صاحب مرہوم کے روح کو حسال سواف کر دیا سورہ ہی رہا ہے مرہوما سورہ 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 موسیقی 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 میرے جا چاپا سر تینہوں ہاں خیدیتی ماں میرے جا چاپا اسے کہوں ہوں جاپ شمرلہ ہی نے میرے کہوں ہر کی نے اسے کہوں ہوں جاپ شمرلہ ہی نے میرے گوھر چینے اے خون بہت کانوں سے بہا تھا میرے جا چاپا سر تینہوں ہاں شہدیتی ماں میرے جا چاپا پیاس کا اپنے ساس نہیں ہے اتنے بہے آسوں پیاس کا اپنے ساس نہیں ہے اتنے بہے آسوں یہ خوش کو ہوئی پانے کی دوانا جا چاپا سر تینہوں ہاں شہدیتی ماں میرے جا چاپا دل پا غموں کا بوجھ بہت ہے کسے کہوں جاپا دل پا غموں کا بوجھ بہت ہے کسے کہوں جا کا جا چاپا سر تینہوں ہاں شہدیتی ماں میرے جا چاپا دل کو یقیاب آنے لگا ہے کسے کہوں جا چاپا تم سے بچھڑنے پار دل کو یقیاب آنے لگا ہے تم سے بچھڑنے پار یہ میرا گلا رسی سے پندے کا جا چاپا سر تینہوں ہاں شہدیتی ماں میرے جا چاپا شام غریبہ میری صدا پار کوئی نہیں آیا یہ تھوڑ دیا ہر دل نے دھڑکنا جا چاپا سر تینہوں ہاں شہدیتی ماں میرے جا چاپا آج تمہیں میں رو نہیں پھائی قضرِ آسو میری جدھا کل روے گی دنیا میری جدھا کل روے گی دنیا میری جا چاپا اب اس ورور قیدے سے کم کو یاد ہے وہ مندار اس ورور قیدے سے کم کو یاد ہے وہ مندار میری جا چاپا سر تینہوں ہاں شہدیتی ماں میری جا چاپا سرف تینہوں سے کم تلنجا مسجد مجدد مجدد موسیقی